اسلام علیکم سنگئے خیم ہم جا رہے ہیں بینک کی طرف میرا کام ہے یہ ادھر سٹاک پورٹ کتے ادھر جا رہے ہیں کل سے کافی بارش ہو رہی ہے موسم اچھا نہیں یہ بارش ہوتی تو موسم اچھا نہیں ہوتا تو ابھی بھی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہم بس میں جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے بس میں اس طرح کس طرح سسٹم ہوتا ہے ملکل چینج اور اچھا سسٹم ہوتا ہے اچھا تو یہاں کے بس ٹاپ ہوتا ہے ہر روڈ پہ اس طرح انہوں نے یہ چیز بنائی ہوتی ہے اور یہاں بس آگے کڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس میں بیٹھ گئنا بیٹھتی بندہ ٹکٹ لے لیتا ہے ٹکٹ لے لیتا ہے ٹکٹ لے کے پھر ہر مطلب راستے میں جو روڈ پہ جتنی بھی یہ ہوں گے وہاں بس روک گئی اور یہ روڈ کے بلکل اوپر ہی ہوتا ہے تو جب بس روک جاتی ہے یہ دیکھو یہ بس ٹاپ لکھ ہوتا ہے یہ ریٹ بلائنٹ تو پیچھے جتنی بھی گاڑیاں ہوتی کوئی چیس نہیں بس آپ نے سبر کرنا ہوتا ہے جب تک بس نہ گزر سکے تو ادھر بس سامنے بلکل بس آ رہی ہیں یہ ڈبل فلور بسس ہوتی ہیں تو ان کا بسس اور ٹکٹ اچھا سسٹم ہے ابھی ہم بس میں بیٹھ چکے اچھا میں میں چڑھتے ہوئے ویڈیو سو جاتی نہیں بنا سکا یہ دیکھو بلکل بس کے سامنے یہ ٹکٹ بڑا رہی ہوتی اس سے نہ ٹکٹ لینے ہوتی تو میں ٹکٹ لیا رہا تھا وہ اوپر سے بس روڈ کیو گری ہوئی ہوتی ہے تو ساری بس سیم اسی طرح جس طرح سامنے والے نظر آ رہی ہیں یہ بندہ چڑھے گا اور یہ ٹکٹ بہت ہے ٹکٹ لیں گے ہم اوپر بیٹھے ہوئے یہ اوپر بس میں سیڑھی آئے ہیں پھر میں نے فرنڈ میں بیٹھنا تھا لیکن وہ بس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انچہا ہم اب یہ اس طرح اسی جگہ سی ویڈیو بنایں گے اور یہ سٹوک بارڈ روڈ ہے اور ہم ابھی سٹوک بارڈ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میں نے آج بینک کا کام کرنا ہے موسیقی 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 اچھا تو ہم یہ بھی سٹوک پورٹ کے سیٹی سینٹر میں گزر رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا سٹی سینٹر ہے اصل میں سٹی سینٹر ان کا مہن جو کمرشل ایریا آپ کہہ سکتے ہوئی ہوتا ہے تو باقی جو منچیسٹر اور لندن کا ہے وہ تو کافی بڑے ہیں اس میں ٹرینپ سٹی سینٹر کے اندر ہی جا رہے ہوتی ہے ٹرینپ یہاں ٹرین کو کہتے ہیں چھوٹا سا ٹرین ہوتا ہے اور باقی برمنگم کی سیٹی سینٹر میں ابھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اچھا تو یہ سٹوک پورٹ کا سیٹی سینٹر ہے اور یہاں اے رپورٹ بھی قریب ہے تو بہت چاز ہی گزرتی رہتی ہے آواز آ رہے ہیں تو یہ سٹوک پورٹ کا سیٹی سینٹر ہے ابھی ہم اس میں اندر جانے لے گئے یہ جسٹ لائک مال جس طرح ہمارے پاکستان میں مال ہوتی ہے اس طرح یہ مال ہے تو اب یہ چھوٹے چھوٹے برانچز ہیں مطلب جو بڑے برینڈ ہیں ان کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا سیٹی سینٹر میں خود ہی فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں کیونکہ اصل میں میں یہاں بینک ایکاؤنٹ پھولنے آئے ہوا تھا تو یہ انہوں نے تیاری کی ہوئے ہالوین کی جو یہاں 31 سبکٹوبر کو ہونے والا ہے اب مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے لیکن یہ انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور یہ سامنے سارا یہ ان کا سیٹی مین سیٹی سینٹر جو ہے اور یہاں یہاں ان کے بڑے بڑے سٹور مطلب سٹور کے برانچز ہیں بڑے سٹور نہیں کیسے کیونکہ یہ ان کے یہ اتنی خراب مطلب مین جگہ نہیں ہے جس طرح لندن یا منچسٹر کا سیٹی سینٹر ہو گیا یہ پرائم مارک یہاں پر سب سے سستی ان کی مطلب گوارمنٹس وغیرہ اور کافی چیزیں ان کے ہوتی ہیں اور یہ سیٹی سینٹر مطلب یہ لوگ بھی در بس آکے شاپنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور خاصی کچھ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے عام جگہ ہوتے ہیں ان کا بھی اسی طرح ہوتے ہیں بس ہی در ہر مین سینٹر مطلب جہاں پر یہ سارے شاپس وغیرہ بینک وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ آکے نا یہ یہاں بینکس ہیں یہ دو وہ سیٹی سینٹر کرتے ہیں جو ابھی بند ہو گئے تقریبا کیونکہ ابھی پانچ بچ گئے ہیں اور پانچ بچ یہاں سارے چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور ان کا موسم کا تو اسی بھی اور ٹائم اس طرح اندھیرہ رہتا ہے جب بادل ہوتے ہیں بارش ہوتی کیونکہ بارش میں بارش میں یہاں بارش میں یہاں پہ موسم موسم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھانک بارش ہوتی پہ اچھانک دوب نکلتی پہ بارش ہو جاتی ہے کیونکہ سٹی سینٹر اب یہ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو یہ جگہ ہر بیلڈنگ میں اسی طرح ہوگا کہ اس کو کور کریں گے بائٹ سے کہ اس طرح یہ انہوں نے اس کو فولڈنگ لگائی بھی پیرو پر سے کپڑا تھا کہ کچھ سامان نہ گرانا ڈسٹ ہو کہ یہ در ڈسٹ بہت کم ہوتی ہے تو یہ کافی چیز کا خیال رگتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا کہ کنسٹرکشن چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے بیلڈنگ میں تو یہ میرے خیال میں بھی تقریبا دکانیں بند ہی ہو گئی یا میں بھی بارش کی وجہ سے رش ہی کم ہو کیونکہ لوگ کم ہی لگ رہے ہیں مجھے اور یہ اتنا خاص بڑا سٹی سینٹر ہے میری چھوٹا سا ہے تو اس میں در بھی کم لوگ آدے کیونکہ قریب اس کا منچسٹر پڑتا ہے تو منچسٹر پر بہت بہت بڑا ہیں تو پھر زیادہ لوگ وہ ہی جاتے ہیں یہ بچوں کے تو یہ ہے سٹاک پورٹ کا سٹی سینٹر جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اتنا ہی ہے باقی یہ پولوں کا دکان ہے خوبصورت سا چھوٹا سا مطلب ڈکوریشن آئیٹمز پڑھے رہے ہیں یہ مطلب یہ چیزیں یہاں سے پھر اس کے بعد گاڑیاں یہاں روڈ سرو ہو جاتے ہیں یہاں سے پھر آگے روڈ مطلب کوئی بھی گاڑی نہیں جا سکتی یہاں سے سرپ سائیکل جاتے ہیں سائیکل وارے بھی بڑے کم جاتے ہیں کیونکہ پیدل لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پیدل لوگوں کو ناں کافی فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہ موبائل درہ سن میں پکڑھے ہیں میری چھوٹا ہے میری چھوٹا ہے میری چھوٹا ہے مرحب ملحب ملحب yeah write it on my note.. how do you spell it? SH space plus H U double s yeah am I gonna be famous now yeah but i dont answer I'll follow You i'll subscribe this one ثillas am I probably明schnell مجھے پتہ چلا کہ وہ پوچھ رہے کہ تم مطلب ادھر ڈریکٹیسٹی یا مطلب گیس اس چیزوں کا کام کرتا ہوں میں نے کہا نہیں بھائی میں سٹوڈنٹ ہوں میں در بلاگ بنا رہا ہوں تو پھر اس نے کہا چھا میں تو میں فالو کروں گا میں نے کہا کہ تو کیسے کو سمجھ بھی نہیں آنی ہم اردو میں بات کر رہے ہیں ان کے آ جاتی ہے لیکن ابھی سٹائٹ قائم ہے تو مجھے تو بلکل بھی نہیں آتی ان کے سمجھ جو میں وہ وارٹ پک کر لیتا ہوں تو یہ سٹاک پوٹ تھا جو میں نے خود ہی بھی دیکھ لیا اور انشاءال آپ بھی دیکھ لیں گے ابھی پہلی دفعہ کیکہ میں اس سے پہلے یہاں نہیں آیا ہوا تھا ہماری رائش قریب ہی ہے بس منٹ دس منٹ کا خفار ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی انشاءاللہ ملتے پھر اگلے نیکسٹ ویڈیو میں تو اصل میں کچھ بارش ہے اور موسم کی وجہ سے اور نہ نکلنے کی وجہ سے تو آپ کا ویڈیو کم آجے ابھی تڑھے لیٹ ویڈیو آئے گی کیونکہ میں ابھی کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں انیورسٹ بھی جا رہا ہوں اور موسم سب سے زیادہ موسم مسئلہ موسم گھا ہے تو اس وجہ سے ہم پھر نکلتی نہیں ہے تو اس وجہ سے پہر ویڈیو لیٹ آتی ہے انشاءاللہ بھی کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو جلد آ جائے شکریہ